بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امام وال کتاب السلاة درس نمبر 378 میں نماز شکر اور دیگر مسنون نمازوں کا حکم ذکر کیا جائے گا بکیہ واجب اور موس صاحب نمازیں زیر بحث ہیں نماز شکر کا اصحباب معصومین کے نام سے منصوب نمازوں کو بھی بیان کیا جائے گا اور نوافل مطلقہ کا بھی ذکر آئے گا اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَصَلَاةُ شُكْرِ عِندَ تَجَدُدِ نِعْمَةٍ او دَفْعِ نِقْمَةٍ عَلَى مَا رُسِمَ فِي كُطُبٍ مُطَوَّلَةٍ او مُخْتَصَطٍ بِهِ وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنَ السَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَتِكَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جُمَعَتِهِ وَعَلِيٍ وَفَاطِمَةَ وَجَعْفَرٍ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُونَ اور مصطحب نمازوں میں سے نماز شکر ہے جب کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت یا عزمائش دور ہو تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کے لیے دو رکت نماز پڑھنی چاہیے عَلَى مَا رُسِمَ فِي قُطُبٍ مُطَوَّلَتٍ جیسا کہ طولانی کتابوں میں اس کو تحریر کیا گیا ہے اور مختصت انبہی یا وہ کتابیں جو نماز شکر کو بیان کرنے کے لیے خاص ہیں یعنی مصاب نمازوں کی دعائیں اور دعاؤں کی کتابیں ہیں یا مثلا اسی طرح جو مصطحبات کے ساتھ خاص ہیں مثال کے طور پر مصباح المتحجد مصباح کفامی سید ابن تاؤس کی کتابیں اور دور حاضر میں مفاتح الجنان ان جیسی کتابوں میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَتِ اس کے علاوہ بھی بہت سی مصطحب نمازیں ہیں کا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ نبی اکرم کی نماز ہے وہ جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے اور نماز امام امیر المومنین علی بن ابی طالب نماز فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نماز جعفر طیار اور دوسرے امام آسمین سے جو منصوب نمازیں ہیں وہ بھی مصطحب میں شمار ہوتی ہیں نماز شکر کے حوالے سے حارون بن خارجہ کی روایت ہے امام السادق علیہ السلام سے قال فی صلاة شکر نماز شکر کے بارے میں فرمایا اذا انعم اللہ علیك بنعمہ فصل رکعتین تقرأ فی الاولہ بفاتحة الكتاب وقل ہو اللہ احد وتقرأ فی الثانی بفاتحة الكتاب وقل یا ایوہ الكافرون جب اللہ تعالیٰ تم پر کوئی نعمت دے تو دو رکعت نماز پڑھو پہلی رکعت میں سورہ فاطحہ اور قل ہو اللہ احد اور دوسری رکعت میں سورہ فاطحہ اور قل یا ایوہ الكافرون پڑھو اور پہلی رکعت میں رکوع اور سجود میں کہو الحمدللہ شکرا شکرا وحمدا اور دوسری رکعت میں رکوع اور سجود میں کہو الحمدللہ اللہ ذہ استجاب دعائی واعطانی مسئلتی وسیل شیع باب پینتیس ابواب بقیہ سلوات مندوبہ میں یہ روایت موجود ہے اور شیخ صدوق اور ان کے والد سے منکول ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع میں کہے الحمدللہ شکرا اور اس کے سجود میں کہے شکرا للہ وحمدا اور دوسری رکعت کے رکوع اور سجود میں کہے الحمدللہ اللہ ذہ قضا حاجتی واعطانی مسئلتی اور صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائل اسلام محمد حسن نجفی صاحب فرماتے ہیں لام نعثر علیہ فی روایہ اس کی ہمیں روایت نہیں ملی روایت سے ظاہر ہے کہ یہ اس وقت نماز پڑھنی چاہیے جب یدید نعمات ملتی ہیں اور بعض نے کہا کہ جب نعمت ملے یا کوئی مصیبت اور ازمیش دور ہو اور کوئی حاجت پوری ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے روایت مطلق ہے اور ابن برراج سے منکول ہے کہ اس کا وقت سورج یا دن کے بلاند ہونے کے وقت ہے صاحب جواہر نے کہا کہ اس کو خصوصی طور پر وقت ترار دینے کی دلیل ہمیں نہیں ملی اور نبی اکرم کی جو روایت ہے نبی اکرم کی نماز جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے مصواہ متحجد میں شیخ توسی علیہ رامہ فرماتے ہیں نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رکعت ہے ہر رکعت میں حامد ایک مرتبہ اور انہا انزلناہو فی لیلت القادر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پڑے اور پندرہ مرتبہ رکوع میں اور انہا انزلناہو فی لیلت القادر پندرہ مرتبہ پڑنی ہے کھڑے ہو کر اور پندرہ مرتبہ رکوع میں اور پندرہ مرتبہ جب سیدھے کھڑے ہوں اور پندرہ مرتبہ رکوع میں پہلے پڑنی تھی اور اس کے بعد پندرہ مرتبہ جب سیدھے کھڑے ہوں رکوع کے بعد پندرہ مرتبہ سجدے میں پندرہ مرتبہ جب سجدے سے سار اٹھائیں پندرہ مرتبہ جب دوسرے سجدے میں ہوں اور پندرہ مرتبہ ہی جب سجدے سے سر اٹھائیں پھر کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکت بھی پہلی رکت کی طرح پڑھیں اور جب سلام دیں تو اس کے بعد جو چاہیں تعقیب پڑھیں اور نماز کو ختم کریں خدا کے درمیان اور آپ کے درمیان جو بھی گناہ یا کمزوری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا وصیل و شیعہ باب دو ابواب بقیہ سلوات مندوبہ میں یہ ہے سید ابن تعوس نے جمال الاسبو میں اس کو نکل کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ دعا بھی ہے لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن لہو مسلمون لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہو الدین ولو کرح المشرکون لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم وحزم الاحزاب وحدہ یہ پہلی ہاو گول ہا ہے فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم انت نور السماوات والعرض ومن فیهن فلک الحمد وانت قیام السماوات والعرض ومن فیهن ولك الحمد وانت الحق ووعدك الحق وقولك الحق وانجازك حق والجنت حق والنار حق اللہم لکا اسلامتو وبکا آمنتو وعليک توکلتو وبکا خاصمتو وعليک حاکمتو یا رب یا رب اغفر لی ما قدمتو واخرتو وما اسررتو واعلنتو انت الہ لا الہ الا انت صل على محمد وعلي محمد ورحمني واغفر لی وطبع علی انکا انتا کریم ورکریم رعوف رحیم مصدرک الوسائل باب دوم ابواب بقی صلوات مندوبا اور یہ جمعہ کے دن ہوتی ہے جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے کہ نبی اکرم نے اس کو جمعہ کے دن انجام دیا اور نماز امام علی علیہ السلام تو مفضل بن عمر کی روایت سے امام صادق علیہ السلام سے اس کا طریقہ گزر چکا ہے اس میں ہر رکعت میں حمد اور پچاس مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑی جاتی ہے وسائل و شیع باب حفتم ابواب نافلہ شہر رمضان اور عبداللہ بن سنان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے جو شخص چار رکعت پڑے اور ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پچاس مرتبہ پڑے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا مگر اس کی جو گناہ ہیں باقش دیے جائیں گے باب تیرہ ابواب بقیہ صلوات مندوبہ میں مرسلہ شیخ مصبع المتحجد میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا تم میں سے جو شخص چار رکعت نماز امیر المومنین پڑے تو گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اسی دن پیدا ہوتا ہے اور اس کی حوائد پوری ہوں گی ہر رکعت میں حمد اور سورہ توحید پچاس مرتبہ پڑے تو یہ چار رکعت ہیں دو سلام کے ساتھ جیسے کہ نوافل کا طریقہ ہوتا ہے بعض کو زمائے اصحاب سے منقول ہے جیسے کہ جواہر اور خلاف میں ہے کہ یہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑی جائے اور نماز فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہے خبر مفضل بن عمر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ یہ دو رکعت ہوگی پہلی رکعت میں حمد اور سورہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر سو مرتبہ اور دوسری رکعت میں حمد اور قل ہو اللہ احد سو مرتبہ جب سلام پھیرے تو تسبی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ پڑھنے باب حفتم ابواب نافل شہر رمضان خبر حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے من صلع اربع رکعت فقرع فی کل رکع خمسین مر قل ہو اللہ احد کانت صلات فاطمہ وحیع صلات العوابین جو شخص چار رکعت پڑے اور ہر رکعت میں پچاس مردوہ توحید پڑھے تو پھر اس کی یہ نماز نماز فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہوگی اور یہ نماز عوابین ہے یعنی توبہ کرنے والوں کی وسیل وشیعہ بابدس ابواب بقیہ صلوات مندوبہ میں ہے اور یہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ یہ نماز عیلی علیہ السلام ہوتی ہے اور شیخ صدوق علیہ من امان لا يحضره الفقی میں فرمایا ہے ہمارے شیخ محمد بن حسن بن ولید اس نماز کو اور اس کے ثواب کو روایت کرتے تھے اِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَا أَعْرِفُهَا بِسْسَلَاةِ فَاطِمَةِ میں اس کو نماز فاطمہ کے عنوان سے نہیں جانتا اَمَّا أَحْلُ الْكُوفَ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ بِسْسَلَاةِ فَاطِمَةِ یہ جو کوفی ہیں وہ اس کو نماز فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وسیل و شیعہ بابدس ابواب بقیہ نماز مندوبہ میں ہے اور نماز جعفر طیار جس کو صلات حبوہ یا صلات تسبیح بھی نام دیا جاتا ہے ابو بصیر کی روایت امام سادق علیہ السلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِجَعْفَرْ يَا جَعْفَرْ عَلَا أَمْنَحُكَ عَلَا أُعْطِيكَ عَلَا أَحْبُوكَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرْ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَظَنَّ النَّاسَ اَنَّوْ يُعْطِيهِ ذَحْبًا وَفِضَّ فَتَشَوَّقَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ اِنِّي اُعْطِيكَ شَيَّنِ انَتَ سَنَعْتَو فِي كُلِّ يَوْم کَانَ خَيْرًا لَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا وَإِن سَنَعْتَو بَيْنَ يَوْمَيْنَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا اَوْ كُلَّ جُمْعَ وَكُلَّ شَهْرَ وَكُلَّ سَنَعْتَو غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا تُصَلِّ أَرْبَى رَكَات تَبْتَدِي فَتَقْرَ وَتَقُولِ إِذَا فَرَغْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ تَقُولُ ذَلِكَ خَمْسَ اشْرَ مَرَّ بعد القرآن فَإِذَا رَكَاتَ قُلْتَهُ اشْرَ مَرَّات فَإِذَا رَفَاتَ رَاسَكَ مِنَ الرَّكُو قُلْتَهُ اشْرَ مَرَّات فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ اشْرَ مَرَّات فَإِذَا رَفَاتَ رَاسَكَ مِنَ السُجُود فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اشْرَ مَرَّات فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتِ فَإِذَا رَفَاتَ رَاسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةَ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتِ وَأَنْ تَقَائِدْ قَبْلَ أَن تَقُومِ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَعُونَ تَسْبِيحَ فِي كُلِّ رَكَعَ ثَلاثُ مِئَةَ تَسْبِيحَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَلْفٌ وَمِ نبی اکرم نے حضرت جعفر تیار کو فرمایا کیا میں تمہیں عطا کروں کیا میں تمہیں حدیعہ کروں تو عرض کی جی مولا میرے رسول تو لوگ انہیں گمان کیا کوئی سونا چاندی دیں گے تو لوگ بڑے شوق سے متوجہ ہوئے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں کیونکہ اگر ہر دن کرو تو تمہارے لئے دنیا اور اس کے تمام مال منال سے بہتر ہے اگر دو دنوں کے درمیان کرو تو اللہ تمہارے لئے سب ان کے درمیان بخش دے گا ہر جمعہ ہر مہینے یا ہر سال میں کرو تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو بھی خطائیں ہوگی بخش دے گا چار رکت نماز پڑھو ابتدا کرو قرات کرو اور جب فارغ ہو جاؤ قرات سے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ کہو تو رکو میں دس مرتبہ رکو سے سر اٹھاؤ تو دس مرتبہ سجدہ کرو تو دس مرتبہ پہلے سجدے سے سر اٹھاؤ تو دس مرتبہ دوسرے سجدے میں دس مرتبہ دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو دس مرتبہ یہ دعا کرو تو یہ پنجتر تسبیح ہو جائے گی ہر رکت میں اور چار رکتوں میں تین سو اور بارہ سو تسبیح تحلیل اور تکبیر اور تحمیدہ ہو جائے گی اس کو رات میں چاہو یا دن کو اس کو پڑھنا چاہیے وسیل و شیعہ باب اول ابواب سلاة جعفر تیار تو یہ چار رکعتیں دو سلاموں کے ساتھ جیسا کہ مشہور ہے نوافل کا طریقہ بھی یہ ہی ہے اور سریح ابو حمزہ کی روایت سمالی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے نماز جعفر تیار میں ثم تتشہد وتسلم ثم یقوم فیسلی رکعتین اواخرین یا اخراویین یعنی دو رکعت پر تشہد اور سلام اور پھر دو رکعت علیہ دہ پڑے گا تو یہ جو مقن شیخ صدوق کی کتاب ہے توزیر المسائل کی کرنا تو اس میں ایک سلام کے ساتھ کہا گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور چار کی ادائیگی کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے یعنی چار دو رکعت پڑھ کے پھر کہیں چلا نہ جائے بلکہ اس کو وہیں پر ادا کرنا چاہیے صحیح ابن ریان ہے میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جیس نے نماز جعفر تیار کی دو رکھتے پڑی پھر کوئی کام آگیا تو کہ اس وجہ سے کوئی فاصلہ ڈال سکتا ہے تو جب آپ نے وہ ضرورت سے لوٹے تو اس کو پڑھ لے پھر مکمل کرے یا پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو بغیر فاصلے کے مکمل کرے ورنہ اگر درمیان میں فاصلہ جائے تو پھر چار رکعت دوبارہ سے پڑھے تو امام علیہ السلام نے لکھا اگر کوئی ضروری کام آ جاتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے وہ پہلی دو رکھتے پڑھ کے پھر چلا جاتا ہے تو لوٹ کر پھر شروع سے اس کو پڑھے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں حمد اور سورہ زلزلہ ایک مرتبہ اور دوسری میں عادیات اور تیسری میں اذا جا نصر اللہ اور چوتھی میں قل ہو اللہ احد مشہور کول کی بنیاد پر پڑھے گا اور یہ مفضل بن عمر کی روایت ہے امام السادق علیہ السلام سے جو نافل ہے ماہ رمضان میں وارد ہے تقرأ فی صلاة جحفر فی رکعت الاولہ الحمد و اذا زلزلت الارض و فی الثانی الحمد والعادیات و فی الثالث الحمد و اذا جاء نصر اللہ و فی الرابع الحمد و قل ہو اللہ احد ابراہیم بن عبد الحمید کی روایت امام قاظم علیہ السلام سے تقرأ فی الاولہ اذا زلزلت و فی الثانی والعادیات و فی الثالث اذا جاء نصر اللہ و فی الرابع قل ہو اللہ احد قلت فما ثواب و میں نے عرض کی اس کا ثواب کیا ہے قال لو کان علیہم اثل رمل علج ذنوبا غفر اللہ لہ ثم ناظر علیہ فقال انمہ ذالک اللہ کا والے اصحاب اگر اس پر یعنی ٹیلے جتنی ریت کے برابر بھی اگر براہیاں یا گناہ ہیں تو بخش دے گا خدا تالہ اور پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ تیرے لئے اور تیرے اصحاب کے لئے فضیلت ہے اہل ایمان کے لئے فسائل و شیعہ باب دو ابواب سلات جعفر شیخ صدوق علی رامہ نے اسم حمد اور اخلاص کو سب میں پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے اور فکر رضوی کی روایت اس کے تائید کرتی ہے وَإِن شَيْتَ سَلَّئِتَهَا قُلَّهَا بِقُلْهُ اللَّهُ أَحَاد مُسَدْرَكُ الْوَسَائِلْ بَاب دو ابوابِ سلات جعفر میں ہے روایات سے زیرے بلکہ سریح ہے کہ اس کو رات دن جیس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایسا کہ ابو بصیر کی روایت میں ہے لیکن افضل اوقات جمعہ ہے کیونکہ نہیہ مقدسہ سے حمیری کے جواب میں جعفر تیار کی نماز میں بارد ہے افضل اوقات ہا سادر النہار یوم الجمعہ جمعہ کے دن شروع دن میں پڑھنی چاہیے باب پنجم وسیل و شیعہ ابوابِ سلات جعفر میں ہے اور اسے نوافل راتبہ میں بھی شمار کرنا جائز ہے صحیح ذریح کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انشیت سل سلیت سلیت تسبیح باللیل و انشیت بن نہار و انشیت فی سفر انشیت جعالتہ من نوافل و انشیت جعالتہ من قضاء سلام تو اس کو نمازِ تسبیح بھی کہتے ہیں چاہو تو اسے رات کو پڑھو چاہو تو دن کو پڑھو چاہو تو سفر میں پڑھو چاہو تو اپنے نوافل میں شمار کرو چاہو تو اسے قضاءِ نماز جہاں صحبات کی ہوگی اس میں شمار کرو ابو وسیر کی روایت امام بابتر علیہ السلام سے اسی طرح نواز جعفر تیار پڑھو دن میں چاہو رات میں چاہو چاہو تو اسے نوافل لیل میں شمار کرو چاہو تو نوافل نہار یعنی دن میں شمار کرو اور یہ تمہارے نوافل بھی شمار ہوں گے اور نماز جعفر تیار بھی شمار ہوگی فسیل و شیعہ باب پنجم ابو واب سلات جعفر تیار تو ابن جنید اسکافی سے جو منقول ہے کہ واجب نہیں ہے اس کو راتبہ مصابات سے شمار کرنا تو وہ اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کہ ابن ابی عقیل سے منقول ہے کہ اسے نماز شب میں شمار نہ کرے اور شہید اول نے بیان میں فرمایا کہ اس کو فریضہ سے شمار کرنا جہز ہے اور ذکرہ شیعہ اور روز اللینان میں شہید سانی بھی اس کی طرح مہل ہوئے ہیں چونکہ بہت زیادہ اس میں فاصلہ اور فرق پائے جاتا ہے احوات یہ ہے کہ اسے واجب میں شمار نہیں کر سکتے چونکہ تداخل ادم تداخل کی آصل جاری ہوتی ہے اور اخبار احتساب یعنی اس کو دوسروں سے شمار کرنا تو وہ فقط نوافل میں ظہور رکھتی ہیں بہت زیادہ